نمسکاری سمیہ ہم گاؤں کیوڑک میں جو کسان میلا آیوجت کیا گیا ہے اس میں موجود ہیں تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو کسانوں کو آپ کو بتا دیں گی ویسے طور پر جو گنے کے نئے بیج ہیں ان کی تقنیق کے بارے میں اور کس طرح سے کسان جو زیادہ جو پیداوار ہے وہ لے سکتے ہیں ان کی جانگاری دی جا رہی ہے اور میلے میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو سٹول ہیں کافی لگائے گئے ہیں جس میں فرٹیلائزر سے لے کر فل فروٹ اور سبجیوں کے سٹول بھی ہیں اور جو مکھیتی تھی کے طور پر کیتھل ویدھائک لیل آرام جی پہنچے ہیں تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر سٹول پر جا کر ان کی جانگاری لی جا رہی ہے تو کیتھل جو کریسی ویبھاگ میں جو ڈیڈی ہیں ڈاکٹر کرمچن جی وہ بھی مکھیروپ سے یہاں اپستیت ہیں تو ویدھائک جی کے ساتھ چل کر اسٹولوں کی جانگاری دی جا رہی ہے اور کسانوں کو جو کریسی انتر ہیں جو کسان کو کھیتی کرنے میں کام آتے ہیں ان کی وہ کریسی انتر ہیں ان کی جانگاری بھی دی جا رہی ہے اور کسانوں کو جو ویشیز طور پر جو گنہ چھلنے کی مشین ہے وہ بھی یہاں آئی ہوئی ہے تو نئی نئی تقنیق کی کسانوں کو جانگاری دی جا رہی ہے تو آئیے پوری جانکاری کے لیے بات چیت کر لیتے ہیں کیا ان کا میسیج رہے گا کسانوں کے لیے اور ڈی ڈی ڈوکٹر کرمچن کیا ویشیس میسیج کسانوں کو دینا چاہیں گے سب سے پہلے میں اپنا سبھاگیا مانتا ہوں کہ ہمارے اپنے گاؤں میں آج یہ کسان ملے کا عیوجن کیا گیا ہے اور اس کے لیے میں ایگریکلچر کے ادھیکاریاں ہمارے ڈی 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 کرمچن جی ان کے سٹاف یا گاؤں کے سرپنچ جسویر جی مٹھو کا بھی دھنیاواد کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے گاؤں میں ہی ملے کے اندر میرے جیسے پارٹی کے کاریا کرتوں کو بلایا اس کے لیے میں ان کا دھنیاواد کرتا ہوں اور کریشی بھاگ سمیں سمیں پر اس پرکار کے آجن کرتا رہتا ہے کیونکہ اسی سال میں مطلب ڈیڑھ سال کی افدی میں میں تین بار اس پرکار کے ملے اٹینڈ کر چکا ہوں ایک دیویگڑ میں تھا پچھلی بار منڈی میں بہت بڑیا اور بڑے سطر پر اس کا آئیوجن کیا گیا تھا اور اس سے کسان بھائیوں کو سیکھنوں کو ملتا ہے آج بھی یہاں پر گننے کے بارے میں بھی اسطار سے بتایا گیا کہ گننے کی کس پرکار بڑی بڑی جس پرکار گہوں کی اور دھان کی کٹائی کرتی ہے کمبائن ٹائپ اسی پرکار گننے کی بھی میں تو اس کا نام کمبائن ہی کہوں گا کمبائن آئی ہے وہ گننے کو کاٹتی ہے اس کی چھلائی کرتی ہے اس کی پوری پوری کرتی ہے اس کی پوری پوری کر کے ٹرالی میں ڈال دیتی ہے یہ کسان کے لیے کرانتی کا کام کرے گی اور کسانوں کو کہیں بار جیسے اب کی بار بھی دھان کی بہت اچھی فصل ہے اور سرکار کے دوارہ دھان کا ریٹ بھی بہت اچھا دیا گیا ہے اور کسانوں میں اس بات کی خوشی بھی ہے پرانتو اب کی بار بھی لیور کی بہت کمی رہی ابھی تک بھی بانسمتی دھان کی کٹائی میں ڈککت آ رہی ہے تو ان مسینوں کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس پرکار کی آنے والے سمیں میں کوئی ڈککت نہیں آئے گی اب کسانوں کو اس کے بارے میں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جہاں ہم پچاس پچاس کلو کا یوریا یا پچاس کلو ڈی اے پی کلے کلے میں ڈالتے تھے اب نینو جہاں پر یوریا آیا تھا اب کی بار نینو ڈی اے پی بھی یہاں پر دیکھنے کو ملا اس سے کسانوں کو جبرجست فائدہ ہوگا اور کسانوں کو میں کہوں گا لیور میں تو دس کنہ تک کمی آئے گی آج یہاں پر سبجی کے کئی سٹال لگے ہوئے تھے جن میں اورگینک سبجی اور ہم نے اورگینک گھوڑ سویم کھا کر کے بھی دیکھا اور پچھلے پچاس سال پہلے کہ اس نے یاد تازہ کروا دی اور یہاں پر ایک کھربجہ ہے کیوڑک کے بھائیاں کسان ریشی پال جی اس کے کھربجے کو ہم نے دیکھا انہوں نے بتایا کہ یہ کھربجہ ایک پودے پر ایک ہی پھڑ لگتا ہے اور ان کا اپنا فارم آہوس ہے انہوں نے میرے کو یہ بھی کہا کہ میں آپ فارم پہ آؤ میں نے کہا میں اس فارم پہ ضرور آنگا اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس کھربجے کا ریٹ ایک سو چاریس روپے کلو ہے اور وہ دلی یا بومبے بینگلور ان شہروں میں اس کا مال یہاں سے جاتا ہے اور وہ کسان بہت زیادہ خوش تھا جبکہ اس کے ایک پودے پر ایک ہی پھڑ لگتا ہے میرے کو لگتا کہ آنے والے سمیں میں اس میں بھی کرانتی آئے گی یہ ڈیڈیے کرمچنجی ان کے ڈیپارٹمنٹ کے لوگ کوئی اس پرکار سرکار کے سیڈ لے کر کے آئیں گے جس سے وہ یہ کودے پر زیادہ پھڑا سکیں اور جب کسان میں نے سوئم بھی تھوڑی کھیتی کیا چھوٹی موٹی میں تو چھوٹا کسان ہوں پرنتو یہ سچائی ہے کہ اد بھوت کرانتی کریشی میں آئی ہے سرکار کی دائیتوں نسار کی کسانوں کی آئے لگاتار دگنی ہو بڑے اور وہ نئی نئی تقنیکوں کا مشینوں کار نئی نئے اتفادوں کا پریوک کر کے اپنی عجیوکہ میں ہجابہ کر سکیں تو یہ سرکار کے دیشان ساری ہم بار بار الگ الگ ایریاج میں الگ الگ لوکیشن پر اور کروپ کو لے کر اس طرح سے کہ جتنے بھی کسان میلا اور پردرسنی کا آئیوجن کرتے ہیں اور اس میں کسان بھاری سنکھے میں بڑھ چٹ کر بھاگ لیتے اور نئی نئی تقنیکوں سے روب روب ہو کر اپنے کھیتوں میں تقنیکوں کو اپنا کر اس کا ضرور فائدہ اٹھاتے اور یہ کسان کسانوں کا بہت اچھا سا یوگ رہتا ہے تقنیک میں جیسے پرادی پرابندن ہو یا دوسری بہادر ودایت لیلہ رام جی کا یہاں پر پہنچ سمجھت گاؤں کیوڑک واشیوں کی طرف سے ان کا تہہ دل سے دنیا واد کرتا ہوں اور ڈی 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 جیسے گنہ گنہ چھلنے کی مشین تو ان کو کسانوں کو سیکھنے کے لیے ملے گا اور سرکار کی طرف سے آلگ آلگ پر کار کے بیز اور خربج جیسے ایک سو چاڑھ رفی کی لوگ خربج بتائ رہے دیں تو کسان ترقی کریں گے مطلب آلگ آلگ فسل کر کسان اپنے